موسیقی نمسکار دہشت کے محول میں چناف کے موسم میں جی حضوری کے محول میں ہم حاضر ہیں آپ کی آواز بند کر بے خوف آزاد آواز کمل حاصن ایک بڑے ابینیتہ ہے اور اب مکل نیدھی مئیم پارٹی کے سنستاپک ہیں انہوں نے بارہ مئی کو ایک بیان دیا انہوں نے کہا آزاد بھارت کا سب سے پہلا آتنک وادی ہندو تھا اس کا نام ناتورام گوٹ سے تھا یہی سے آتنک کی شروعات تھی یہ کہنا تھا کمل حاصن کا پھر کیا تھا کمل حاصن کئی اگر ہندو وادی سنگٹسوں کے نشانے پر آگئے آج بھوپال سے بی جے پی کی لوگ سبا امیدوار پرگیا تھاکر نے ناتورام گوٹ سے کو دیش بھکت بتایا ہے حالانکہ یہ بیان دے کر وہ فس گئی ہیں ان کی پارٹی بی جے پی نے فوراں ایک پریس کانفرنس کر کے اصاف کر دیا کہ پارٹی ان کے اس بیان کا کھنڈن کرتی ہے آئی سنتے ہیں کہ پرگیا نے کہا گیا تھا ناتورام گوٹ سے دیش بھکت تھے ہیں اور رہیں گے ایسا بولنے ان کو آتنک وادی کہنے والے لوگ سویم کی گریوان میں جھاک کے دیکھیں اب کی وہ چناؤں میں ایسے لوگوں کو جواب دے دیا جائے گا پرگیا تھاکر کے بیان پر کانگریس کے ورشنیتہ اور بھوپال سے پارٹی کے امیدوار دکھویجے سنگھ نے کڑا اتراز کیا ہے دکھویجے سنگھ نے کہا ہے کہ پرگیا کے بیان پر پی ایم موڈی امیت شاہ اور بی جے پی کو اپنا پکش سامنے رکھنا چاہیے امیت شاہ جی اور مدرپردیش کے کانگریس جنر مدرپردیش کے بھاجبہ کے لوگ نرین موڈی جی امیت شاہ جی اور بھاجبہ کے راجشنیتہ یہ سب لوگ اس پر پیان دیں اور معافی مانگیں دیش سے معافی مانگیں راش پتہ کے خلاف ان شبتوں کا جو پریوم کیا گیا ہے میں اس کی گھوڑ بندہ کرتا ہوں دوسری طرف راش پتہ مہاتمہ گانڈی کے ہتیارے ناثرام گوڑ سے کو دیش بھک بتانے والے پرگیا تھاکور کے بیان پر کانگریس کی مہاسیسی پریانکہ گانڈی نے بی جے پی کو گھیرا ہے پریانکہ نے ٹوٹر پر لکھا ہے باپو کا ہتیارہ دیش بھکت ہے رام انہوں نے آگے لکھا ہے اپنے امیدوار سے آپ کا دوری بنائے رکھنا کافی نہیں ہے بی جے پی کے راشترو وادی دگج سامنے آ کر اپنی سوچ کو سب کے سامنے رکھنے کی ہمت کرے میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں دو مہمان کمر وحید نقوی جو کی ورشت پترکار ہیں وشلیشک ہیں اور ارچس موہن آپ بزنس ٹینڈرٹ کے پولٹیکل ایڈیٹر ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں سمجھ دینے کے لیے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہیمن کرکر اور گاندھی کے بارے میں بینا جذباتی ہوئے پرگیا تھاکر کا یہ جو بیان ہے یہ کس طرح کی مانسک ستیتی بتاتا ہے دیکھیں یہ اندر کی بات ہے محاورہ ہے نا اندر کی بات ہے جس کو بہت دنوں سے بہت سے لوگ چھپائے ہوئے تھے پر کبھی کبھی کچھ ایسے چھن ہوتے ہیں کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کی بات نکل آتی تو جو گاندھی کی ہتیاں کے سمیں جس وچار نے گاندھی کی ہتیاں کی تھی اور یہ پرگیا تھاکر یا جو بھی اس سمیں ہم ماحول دیکھ رہے ہیں دیش میں وہ وہی وچار ہے جس وچار نے گاندھی کی ہتیاں کی تھی تو پرگیا تھاکر اسی وچار دھارہ کی ہیں اسی وچار کا پرتنزت کرتی ہیں اس لئے گوڑ سے کو وہ اگر دیش بھکت کہتی ہیں تو اس میں کوئی آشتری کی بات نہیں ہے ارچس آپ کیا کہیں گے یہ کس طرح کی مانسکس تھتی ہے مطلب یہ انہوں نے وچار بتایا انہوں جی اگر یاد ہو تمیل نادو چناؤ دوزار سولہ میں ویدان سبھا چناؤ تھا اس کے آس پاس ہی وہاں پر پیریار کی مورتی توڑی گئی تھی اور وہاں کے جو بھاجپا کے نیتا تھے ایچ راجہ انہوں نے شروعات میں آ کر ڈیفنٹ کیا تھا یہ کہا تھا کہ اس میں کیا گلت ہے اور بعد میں پارٹیوں بڑے نیتاوں کے پریشر کی وجہ سے معافی مانگی تھی وہ الگ بات ہے پھر ہم نے دیکھا ابھی حال فلال میں ایچ پر چندر بدیا ساگر کی مورتی توڑی گئی اب یہ ہو سکتا ہے بہنس کا مددہ ہو کس نے توڑی نہیں توڑی لیکن جو بھی ہمارے سامنے تتھے اس سے لگتا ہے کہ ایک پارٹی کا کچھ زیادہ رول رہا ہے اور اب یہ گاندھی جی کے بارے میں اس کے بیچ میں نہرو جی کے بارے میں بھی کئی باتیں کئی گئی تو مجھے لگتا ہے یہ پورا ایک کنسسٹنٹ ایک طرح کا سامنے آ رہا ہے کہ اندر کی جیسے نکمی صاحب نے کہا کہ اندر کی سوچ کیا ہے ہم میں سے کئی لوگ سمیہ سے کہہ رہے ہیں کہ اندر کی سوچ یہی ہے لیکن لوگ مغالتے میں تھے لوگوں کو وکاس دکھ رہا تھا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہ لوگ بدل گئے ہیں مولمہ کچھ اور ہے اب پر یہ سب اندر کی سوچ سامنے آ رہی ہے اور یہ بہت کنسسٹنٹ آپ دیکھئے ایک کے بعد ایک باتیں ہو رہے ہیں جی پرگیا تھاکور کے بیان پر بری طرح گھر گئے بی جی پی نے اس بیان سے کنارہ کر لیا ہے بی جی پی نے کہا ہے کہ یہ پرگیا کا نجی بیان ہے اب جب کوئی لوگ سبھا کا پرتیاشی بولتا ہے تو پارٹی بولتی ہے اب یہ نجی کیسے ہے میں سمجھ میں نہیں آتا جبکہ کانگریس نے کہا ہے کہ پرگیا کا بیان بھارت کی آتما پر حملہ ہے سادھوی پرگیا سنگھ تھاکور کے دوارا دیا گیا ایک بیان سمچار ماجموں میں ہم نے دیکھا ہے مہاتما گاندھی جی کے سندرب میں اور سادھوی پرگیا کی اس بیان سے پوری طرح ہم اسحمت ہیں اور اس بیان کی ہم نندہ کرتے ہیں پارٹی ان سے پوچھے گی ایسے بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اور اس بیان کے لیے سارو جینک روپ سے معافی مانگنی چاہیے سادھوی پرگیا جی کو پرگیا چھاکور attacking the thought the entire way of life as also the teachings of mahatما گاندھی حالانکہ پرگیا تھاکر نے ایک اور بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پارٹی لائن کے ساتھ ہیں آپ نے ذکر کیا اندر کی بات اور ارچے ساپ نے کہا ملمہ میرا سوال اسی سے ہی جڑا ہوا ہے کہ مافی اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ لوگ تندر کا چناف کا ملمہ ان کے چہروں سے اتر جاتا ہے جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے اور ان کی اصل کٹر سوچ سامنے آ جاتی ہے ایسے میں کیا مافی کافی ہے مافی تو آپ نے مانگ لیا اور لوگوں کے لیے مافی ایک بات ہے لیکن مول بات یہ ہے کہ حیمت کرکرے کے بارے میں بھی آپ کے وہی ویچار ہیں گاندھی کے بارے میں بھی آپ کے وہی سے ہی ویچار ہیں تو یہ کنسسٹینسی ہے جو ابھی ارچس کہہ رہے تھے یہ کوئی اچانک ہوئی بات نہیں ہے تو اس لیے آپ مہمت کرکرے پہ بھی بی جے پی نے ان کو لطاڑا کیونکہ پیچھے ہٹ گئیں اور گاندھی کے بارے میں بھی پیچھے ہٹنا پڑا لیکن مول روپ سے سچ بات یہ ہے کہ جو ویچار سے ساورکر شروع ہوئے جس ویچار سے ہندو محاصفہ شروع ہوئی جس ویچار سے سنگ شروع ہوئا اس ویچار میں گاندھی کہاں ہے گاندھی کہیں نہیں اس ویچار میں اور گاندھی کو مانا نہیں جاتا گاندھی کو ماننا ان کی مجبوری ہے اس لیے وہ گاندھی کو تب تک ڈھو رہے ہیں جب تک ان کے پاس اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے ارچس میرا سوال یہی ہے کیا مافی ہی کافی ہے یا کچھ اور جو بھی امیدوار لڑتا ہے چناؤ میں اس کو بھارتی سمویدھان کے پرتی ایک اوتلینی پڑتی ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں سمویدھان کے پرتی سمرپت ہوں اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریپریزنٹیشن او پیپلز ایکٹ میں کے تحت ان کے خلاف کوئی کاریوائی کی جا سکتی ہے اب اگر کل کو پارلیمنٹ پہنچی گئیں تب یہ کیا کیا کہیں گی اس کا تو بھگوانی مالک ہے لیکن کم سے کم جہاں تک نیای کی بات ہے ویدھی کی بات ہے کانون کی بات ہے کیا ان پہ ابھی بھی کچھ ایکشن لیا جا سکتا ہے بی ایس پی نے بہوچن سماج پارٹی نے پرگیار تھاکور کی امیدواری رد کرنے کی مانگ کی ہے یعنی مافی سے آگے بڑھ کر ان کی امیدواری ہی رد کرنے کی مانگ کی ہے کہ بیوکوپی بھرا ہوا ان کا بیان ہے اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اندر بیشواس اور پاکھنڈ سے دیش نہیں چلے گا دیش سمجدھان سے چلے گا اور سمجدھان کے پرابدھان کے مطابق صحیح مانے میں الیکشن کمیشن کو ان کی جو کینڈیڈیٹر تھا وہ کینشل کر دینا چاہیے تھا رجک کر دینا چاہیے تھا پرگیار تھاکور کے بیان کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا چناؤ آیوگ پرگیار تھاکور پر کاروائی کرے گا سمجدھان چناؤ آیوگ کو یہ حق دیتا ہے یہ طاقت دیتا ہے کہ اگر کوئی امیدوار چناؤ کے دوران سمجدھان کی بھاونہ کے مطابق ویوہار نہ کرے تو آیوگ کمیشن ایکشن لے سکتا ہے راشتر پیتہ کے ہتیارے کی تعریف کے لیے چناؤ آیوگ پرگیار کا ووٹ دینے کا عدھکار تک چھین سکتا ہے ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ گوٹسے کو دیش بھک بتا کر پرگیار نے راجنیتک ویروڈیوں کی ہتیا کو جائز ٹھہرایا ہے کہ راجنیتک ویروڈیوں کی ہتیا کی جا سکتی ہے وہ جائز ہے راجنیتی میں ہنسا کے استعمال کو بھی واجب قرار کر دیا ہے ایک طرح سے بائی امپلیکیشن یہ بھی سمجدھان کے خلاف ہے سوال یہ ہے کہ اگر پرگیار تھاکر بھوپال سے لوگ سبہ چناؤ جیتتی ہیں تو کیا وہ سنسد میں جیسے آرچس کہہ رہے تھے کیا وہ سنسد میں سمجدھان کا پالن کرنے کی شبت لیں گی سوال یہ بھی ہے کہ کیا سمجدھان کی جھوٹی شبت لی جا سکتی ہے سوال بیجی پی سے یہ بھی ہے کہ کیا بیجی پی اسے صرف نجی وچار بول کر پرگیار کے بیان سے پلہ جھاڑ سکتی ہے جبکہ وہ لوگ سبہ چناؤ میں بیجی پی کی امیدوار ہیں اور چناؤ جیتنے کی حالت میں پارٹی کی سانسد بھی ہوں گی کیا یہ اپنے آپ میں جائز مانگ ہوگی کہ نہ صرف ان کا نامانکن رد کیا جائے بلکہ ان پر اور بھی ان کے ووٹ کاردگار بھی چھینا جائے جیسے دھرم کا استعمال کرنے پر بال تھاکرے کے خلاف چناوائے اگر نے کاروائے کی تھی وہ چھ سال کے لیے ان کو بیند کر دیا تھا کیا یہ مانگ واجب ہے آپ کو لگتا ہے نہیں دیکھیں جہاں تک بات اس کی ہے کہ گاندھی جیسے ہستی کے بارے میں بہت بڑا اپراد ہے لیکن میں اس پر جو بہت یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا ہمارے سمیدان کی کسی دھارہ میں یا انڈین پینل کوڈ کے اندر یہ جو ہے دیش درو یا کوئی آپرادھک معاملہ اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے چناوائے اگر اس پر کچھ کر سکتا ہے کہ کاروائی یا نہیں کر سکتا لیکن جو دوسری پر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیا پرگیا تھاکر سمیدان کی شپت لے کر کے سنسد میں بیٹھیں گے اور سمیدان کا پالند کریں گے اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہماری سنسد میں جو جا رہی ہے اس میں بہت سارے منتری ہیں بہت سارے سنسد ایسے جنہوں نے سمیدان کی شپت لی ہے اور جو آئے دن سمیدان کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں آئے دن گھڑا پھیلانے والے بیان دیتے رہتے ہیں آئے دن ترہ ترہ کی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور جنتا اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو ہم نے ایک نیو نارمل مال لیا ہے ارچے ساپ نے ذکر کیا ریپسنٹیشن آف پیپلز ایکٹ اور اس میں یہ پراہ بدان ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس طاقت ہے کہ وہ ان پر ایکشن لے سکے ایک پریسیڈنٹ ہے ہمارے پاس بال ٹھاک رہے کیا چناؤ آئیوگ کو ایسا ایکشن لینا چاہیے مطلب صرف معافی سے کام نہیں کم سے کم چناؤ آئیوگ کو اس کا نوٹس تو لینا ہی چاہیے ہم نے حال فلال میں دیکھا ہے چناؤ آئیوگ نے کئی چیزوں کا نوٹس لیا ہے اور کئی چیزوں سے لگتا ہے کہ وہ بے خبر رہا ہے پر یہ سمویدھان کی بات ہے راشت پتہ کی بات ہے اس دیش کے سب سے بڑے نرماتا کی بات ہے تو کچھ تو چناؤ آئیوگ کو اس میں کہنا چاہیے لیکن اس میں دوسری بات بھی یہ ہے کہ پہلی بات نہیں ہے صرف گاندھی کی بات نہیں ہے اندھ کمار ہگڑے ان کے منتری بھی ہیں اور ایم پی بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سویدھان بدل دیں گے ساکشی مہاراج نے کئی باتیں کہیں ہیں تو صرف چناؤ آئیوگ کی بات نہیں ہے لیکن پارٹی کی طرف سے بھی ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ اس طرح سے کچھ سیریسلی لیا جاتا ہے کہ ایسے کسی بھی بات کو ایسے کسی بھی وقتبے کو تو وہ زیادہ میرے خیال سے چنگ بات ہے جی چناؤ آئیوگ کو کم سے کم اس کا نوٹس تو لینا چاہیے اس کا سنگیان تو لینا چاہیے اور یقیناً یہ معاملہ بنتا ہے کہ جیسے بال تھاکرے کی کلاف ایکشن ہوا تھا دھرم کا استعمال کرنے پر چھے سال کے لیے بین لگا دیا گیا تھا ایسا کوئی ایکشن اگر ہو تو چناؤ آئیوگ کی جو ریڈ کی ہڈی نہ ہونے کا آروپ ہے وہ کافیت تک دور ہو سکتا ہے ویسے تو آخری دور کا چناؤ دیش کے آٹھ راجیوں میں ہیں آٹھ راجیوں میں ہیں لیکن پچھلے 48 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے اس نے اس دور کو صرف ایک راجی یعنی بنگال اور نو سیٹوں پر سیمت کر دیا ہے کل چناؤ آئیوگ نے پشچم بنگال میں چناؤ پرچار وقت سے پہلے ہی روک دیا یعنی اب سے قریب 45 منٹ کے بعد 40-45 منٹ کے بعد پرچار تھم جائے گا آپ کے سکرین پر اس وقت تین تصویریں ہیں پرچار پر روک ہے تو محمدہ بینرڈی نے شکروار کو ہونے والی ریلیاں آج ہی کر لی پردان سے وقت موڈی بھی آج بنگال میں تھے انہوں نے ماتھرہ پور اور دم دم میں چناؤ پرچار میں پورا دم لگایا وہیں کولکتہ کی لپٹے دلی تک بھی آ پہنچی ہیں جہاں بی جے پی نے چناؤ آئیوگ سے بنگال کی مکرمنٹری محمدہ بینرڈی کی شکایت کی بی جے پی نے کہا کہ بنگال میں لوگتندر کو محمدہ بینرڈی سے ہی خطرہ ہے دوسری طرف کانگریس نے بنگال میں چناؤ پرچار وقت سے پہلے ختم کیے جانے کو لے کر آئیوگ کی آلوشنہ کی اور چناؤ آئیوگ کو موڈی کوڈ آف مسکنڈکٹ کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمدہ اور موڈی سرکار میں ایک عرصے سے زبانی جنگ چل رہی تھی لیکن اب یہ لڑائی سیدھی ہو گئی ہے دیدی جنتہ کے بیچ آپ کی جو پہچان بنی ہے اس کا کاران جمین اور پروپرٹی کے لیے آپ کی اندھی دوڑ ہے اسی امان سکتہ سے اب آپ کو بیجے پی کے کار کر رہا ہوں کاریانوں کو بھی ہڑپنا ہے اسی امان سکتہ سے پشتیم بنگال آپ سے پریشان ہے اور آپ کا بوریا بستار پیک کرنے کی تھان چکا ہے چوکیڈار 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 اس دور میں بنگال میں نو سیٹوں پر چناؤ ہے یہ نو کی نو سیٹے ہیں اب تک ٹی ایم جی کے پاس ہیں لیکن جس طرح آمیت شاہد پردان سے وقت موڈی نے اپنی پوری طاقت اس دور میں جھونک دی ہے اسے سوال اٹھا ہے کہ نو سیٹوں میں ایسی کیا خاصیت ہے کوئی خاص بات ہے ان نو سیٹوں میں یہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ کسی لہر کی غیر موجودگی میں ایک ایک سیٹ ضروری ہے ظاہر سے بات ہے کیونکہ ابھی اتر پردیش میں جو مہا گڑ بندن نے جس طرح سے چناؤ لڑایا اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بی جے پی کے لئے اچھی خبریں بہت نہیں ہیں اور دو مدھے پردیش ہے گجرات ہے راجستان ہے چھتیس گھڑ ہے جہاں پچھلے لوگ سوال چناؤ میں بی جے پی نے لگ بک ساری کی ساری سیٹیں جیتی تھی اس بار ساری کی ساری سیٹیں نہیں جی سکتے یہ دائے بات ہے تو یہ جس سیٹیں کم ہوں گی یہاں سے ہندی بیلڈ سے وہ سیٹیں کہیں اور سے بی جے پی لانا چاہتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بنگال میں سی پی ایم پیچھے چلی گئی ہے کانگریس لاپتا ہو گئی ہے تو ممتاب انرڈ جی کے مقابلے وہ ٹک کر دے کر کے اپنی جگہ بنا سکتی وہاں سے زیادہ سیٹیں لے سکتی اس لئے بی جے پی وہاں پورا زور لگائے ہوئے ہیں اڑیسا ہم بھی اس نے بہت زور لگایا اس لئے اور بنگال میں بھی اچھے اس کے آپ کو لگتا ہے کہ جیسا کبروید نکمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب اڑیسا میں بھی زور لگایا ہے لیکن آخری دور میں پچھلے دو تین دن میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے آمد شاہ کی ریلی سے جیسے وہ جو ٹرگر ہوتا ہے ایک پریسپیٹیٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ویسا دیکھ رہا ہے کہ اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے اس وقت پرچار میں کیا اتنی ڈیسپیریشن آ گئی ہے یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاؤں تلے زمین کسک رہی ہے مینو جی میرا بہت پہلے سے ماننا ہے کہ بنگال بی جے پی کے لیے اتر بھارت جیسا نہیں ہے بنگال کی اپنی راجنیتی ہے اپنی پرستیتیاں رہی ہیں اپنی ہسٹری رہی ہے اور وہاں اتنا آسان نہیں ہوگا بنگال میں بی جے پی کو پیار جمانا وہاں پہ اس کی کئی لیمٹیشن سے کارڈر سرینٹ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اتنا سب بھرسک پریاس ہو رہا ہے تو ایک تو بات ڈیسپیریشن کی بلکل ہے دوسری میرے خیال سے ایک لانگ ٹرم رنیتی کی بھی ہے وہ صرف آج کی بات نہیں دیکھ رہے ہیں ویدان سبا چناؤ بھی دیکھ رہے ہیں اور بنگال اور کیرل اور ایک دو اور راجے بی جے پی کے لیے ابھی بھی فائنل فرنٹیر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ آج تک پیر نہیں جمع پائیں تو آج کی بات تو ہے ہی میرے خیال سے تھوڑا آگے کی بات بھی ہے آگے کی بات بھی ہے اور جو ان کا ایجنڈا ہے جو چھپی ہوئی کہانی ہے جو بار بار اوبر کر سامنے آتی ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا یہ وہ بھی رنیتی کا حصہ ہے کہ ایک نیا محاورہ تھوپ دیا جائے کہ جہاں پر کالی کی پوجا ہوتی ہو وہاں ہنمان کی ڈریس اور رام کی ڈریس پہنا کر پورے روڈ شو میں ان کو نکلوایا جائے بہرحال یعنی کہانی کچھ کچھ ایسی ہوگی ہے جیسے کی جناو کے پہلے کی تھی آپ کے سکرین پر اس وقت دو تصویریں آئیں گی ایک اور انیس جنوری کی ایک تصویر ہے تو دوسری اور محمدہ بنر جی کا آج کا وہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ویپکشی نیتاؤں کے سمرتھن میں کیا ہے انیس جنوری کا دن آپ کو یاد ہوگا اس دن محمدہ بنرڈی نے کولکتہ میں ایک ریلی بلائی تھی محمدہ بنرڈی نے موڈی سرکار کے خلاف بہتر گھنٹے کا دھرنا دیا تھا اس ریلی میں بائیس ویپکشی دلوں کے چوالیس نیتا محمدہ کے سمرتھن میں آئے تھے ایسا ہی کچھ اب دکھ رہا ہے کیندر کے ساتھ سیدھی ٹکر لے جانے کے بعد ویپکشی پارٹیاں محمدہ کے ساتھ کھڑی ہیں کسی آر، اکھلیش آدف، تیجسوی آدف، چندر بابو نایڈو نے محمدہ کے سمرتھن میں ٹویٹ کیے ہیں تو بی ایس پی اور کانگریس نے پریس کانفرنس کر کر یہ کہہ دیا ہے کہ اس مسئلے پر وہ محمدہ کے ساتھ ہے محمدہ کے ساتھ کھڑی ہیں موڈی کوڈ آف میس کنڈکٹ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا کی پردان سیوک موڈی کیسے بول رہے تھے اور پھر محمدہ بینر جی کیسے بول رہی تھی کل سے لے کر آج تک پردان سیوک موڈی اور محمدہ بینر جی کے بیچ زبانی جنگ جاری ہے ڈار اور بھائے سے پوری طرح مکت ہے کون گو تسکر مانو تسکر بیٹیوں کے تسکر ڈار اور بھائے سے دیدی کی راج میں پوری طرح سے مکت کون ہے ڈیڈی کے طولابات اور دیڈی کا سنڈکٹ آپ کو آپ کو بھائے سے موڈی نہیں دیا بیہار بھی نہیں دیا نکوی صاحب اور اچیس کیا صرف مجھے ہی لگ رہا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ محمدہ بینر جی کا اندازے بیان جو ہے بولنے کی شیلی وہ تو وہی ہے چر پریجی تھا ہم جانتے ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں پردان منتری کی جو شیلی ہے جو بولی ہے اس کو دیکھ کر مجھے دشند کمار کی پنکتیاں آتی ہے کہ کیسے کیسے منظر اب آنے لگے ہیں گاتے گاتے لوگ چلانے لگے ہیں کوئی ڈیسپریشن ہے اس پرکار کی شیلی میں گراوٹ آپ کو بھی دکھئے یہ شیلی میں گراوٹ ہے اور یہ اس معنی میں یہ لوگ سبا چناؤ جو ہے بہت ایک طرح سے اتحاس میں یاد کیا جائے گا کہ اتنا راجنیتک بیمرش کو اتنے لو لیول پہ لے گئے اتنی گھٹیا باتے ہوئی اتنی آکرامکتہ دکھائے گئی اور بڑے بڑے راجنیتہ پردان منتری سے لے کر کے باقی تمام راجنیتہ کسی بھاشا بول رہے ہیں اور یہ کیسا جو ہے کسی راجنیت تیار کر رہے ہیں یہ بات تو ہے ارچس کیسے کیسے منظر آنے لگے ہیں گاتے گاتے لوگ چلانے لگے ہیں کچھ ڈیسپریشن دکھتی آپ اگر پچھلے کچھ انٹرویوز دیکھیں نتن گھٹکری جی کا خاص طور سے ابھی حال فلال کا ایک انٹرویو انہوں نے یہی بات کی ہے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ہم لگتا ہے کہ ان کا آشاء کیا تھا یہ تھوڑا سمجھ آ سکتا ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ پولٹیکل ڈسکورس اس حد تک گر رہا ہے جو دیش کے لیے اچھا دیں ہیں لوگتنطر کے لیے اچھا نہیں جی تو نتن گھٹکری کا اشارہ کس طرف ہے یہ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں لوگ بھی امید کرتے ہیں سمجھتے ہیں بہت دھنیوات آپ کو ارچس آپ کا بہت بہت شکریہ نکفی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا thank you very much both of you اور اب حالِ بنارس تصویرِ بنارس اب بات گراؤنڈ ریپورٹ کی پردھان منتری کے گود لیے آدرش گرام کو آدرش گرام یوجنہ ایک ہے ان کی آدرش گرام کو لے کر خبریں میڈیا میں آتی ہی رہتی ہیں لیکن اس کی سچائی کیا ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جائیابور گراؤنڈ ریپورٹ جتنے پبلک فنڈ سپینڈ ہوئے جتنے خرچہ کیے گئے وہ پبلک ٹوالٹس پہ بھی کیے گئے حال بیحال ہے there's an evidence مطلب اس میں اب کیامرا جھوٹ نہیں بول سکتا بیکاس کرے بکن پھے اس کے بعد لے لے اکھلا دینا جیسی بھی سے مطلب چکرون بن لکیا اب گھر دوار بھی نائی ہے بہت دکت ہو رہی ہے بہت دکت ہو رہی ہے پانی باری تھوڑا گھر میں سے پانی سب اُدھا ہوا لاتھریا لٹا لٹا جون کونو بھی اوزانہ آتا ہے گیٹ کے پاس رہ جاتا ہے حرجان بستیم نہیں آئے اب سنگل روڈ ہے اب سنگل روڈ ہے بن جا تو اچھا آنا جانا ہو جائے گا ارے کہنے سے نہیں جب دیکھیں گے لوگ تب ہی نہ بنے گا بنوانے والے تو جو ٹھیکہ لیے ہیں ان لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں لگے کوئی آگلا آئے گا تب ہی نہ ہوگا اسکول یہاں پر سے دو کلمٹر دور پر ہے یہاں پر ہم لوگ تو چل جاتے ہیں سائکی روائکل سے لیکن سے چھوٹے بچے ہیں ان کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے یہی ہے وہ اٹل نگر جس کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا پہا گیا اور ہم لوگوں کو بتایا گیا میڈیا میں پر اصلی کہانی کیا یہاں کے پتہ لگی ان اٹل گھر کے چودہ گھروں کے لوگوں کو یہ گھر تب دیا گئے جب یہاں کی گریب بستی کے لوگوں نے پرائم منسٹر کے ہیلی پیٹ پر بنائی ہوئی جگہ کو ٹھیک سے بنایا چھے دن لگے اس کو بنانے میں جب پرائم منسٹر شروع میں یہاں جائیپور آئے تھے اس جگہ کو اناؤگریٹ کرنے جب انہوں نے ویلیج ایڈاپٹ کیا تھا اس ڈلید بستی کے لوگوں نے وہ ہیلی پیٹ بنایا تھا چھے دن لوگوں نے ہمیں بتایا اپنی موزبانی بتایا کہ جب تک وہ ہیلی پیٹ بن کے تیار نہیں ہوا کام پورا نہیں ہوا تب تک یہ گھرہ لوٹ نہیں ہوئے یہی اصلی کہانی چھے دن لگے تھیل دیکھیں کہ اب گھرہ رہی بات بنارس کی ہو اور گنگا کی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ایک گیت سناتے ہیں گنگا سے جڑا ہوا اب ہم آپ سے اجازت لیں گے سوم بار رات آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کیلئے نمسکر موسیقی 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 موسیقی